جی جناب تو ہمارے پاس تیسری جو target marketing strategy ہے وہ concentrated اس کو یا niche marketing strategy کا نام دیا جاتا ہے یہ concentrated یا niche marketing کیا ہوتی ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ہم market کو segments میں divide کرتے ہیں اور پھر segments کو میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کو select کرتے ہیں دیکھئے بازوقات ہی ہوتا ہے کہ آپ جس market کو segment یا اس کو target کرنا چاہتے ہیں وہ ایک segment سے چھوٹی ہوتی ہے یا ایک خاص segment کے اندر بھی فردر وہ اس کا حصہ ہوتا ہے اور وہ concentrated ہوتی ہے کسی بھی بیس پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو جو ہماری concentrated marketing یا نی target marketing strategy ہے وہ ہے کیا market coverage strategy in which a firm goes after a large share of one اور a few segments or niches جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک segment اب یہ جو نیش ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ specialized or a smaller part of a segment جو جس کی مختلف definitions ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص religious minority جو ہے اس کو serve کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص ایک locality کو serve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کسی خاص class کو serve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آپ دیکھئے آپ کی جو اپر کلاس ہے اس کے اندر بھی ایک اپر اپر کلاس ہوتی ہے جو کہ ایک نیش ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کے بہت سارے برینڈز ایسے ہیں بہت سارے برینڈز ایسے ہیں جو کہ ایک بلکہ لینی آپ روز رائز کی مثال لے لیں آپ مرسیڈیز کی مثال لے لیں آپ bmw کی مثال لے لیں یہ وہ یا لیکسس کی مثال لے لیں یہ وہ companies ہیں جو کہ عام طور پہ ایک خاص نیش کے لیے ایک بلکل اپر اپر کلاس کے لیے اپنی products کو بناتی ہیں اسی طرح سے یعنی آپ جب ایک خاص segment کے خاص حصے کو آپ target کرتے ہیں تو اس کو ہم concentrated یا niche marketing strategy کا نام دیتے ہیں اچھا اس کے بعد اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے اس کے further part وہ micro marketing ہے micro marketing کیا ہے ایک طرف macro mass marketing دوسری طرف micro marketing تو micro marketing کیا ہوگی جناب یہ tailoring products and marketing programs to the needs and wants of specific individuals and local customers اصل میں micro marketing جو ہے اس کو ہم tailor made marketing بھی کہتے ہیں جس کے اندر آپ individual customers کو serve کرتے ہیں ایک طرف تو آپ اس حد تک commonalities تراش کر رہے ہیں کہ آپ ایک ہی product سے سب کو serve کر رہے ہیں دوسری طرف آپ ہر individual کو بھی choice دے رہے ہیں کہ وہ customize کر لے اب اگر آپ غور کریں کہ اس زمانے میں technology کی ترقی کی وجہ سے ہم اس position میں companies اس position میں ہیں کہ وہ بہت حد تک بہت سی products میں individual customers کو ان کی خود product choices دیتی ہیں کہ اس کو individually design کیا جا سکے اگر آپ غور کریں تو history کے لیے بھی جو بالکل technology industry layer سے پہلے کا زمانہ ہے اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو جو customers ہوتے تھے وہ individual level پہ serve ہوتے تھے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گاؤں یا دیہات کے اندر کچھ سال پہلے تک آپ چلے جاتے تو وہاں جو آہ شو میکر تھا وہ ہر ایک resident کا size لے کر اس کی choice کے مطابق جوتا بناتا تھا تیلر اب بھی یہ کرتے ہیں کہ ہر size کا الگ جو ہے وہ product design آپ تیلر کے پاس جا سکتے ہیں اپنی پسند کا size اپنی پسند کا design اپنی choice کی چیزیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں تو وہ strategy targeting کی جس کے اندر آپ بالکل individual level پر ہر customer کو serve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم مایکرو marketing کا نام دیتے ہیں اسی کے ساتھ ایک چیز ہے local marketing آپ دیکھتے ہوں گے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ localities کی بنیاد پر آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں ہر locality میں جو کہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں تو آپ اگر غور کریں تو وہاں پر جو دکانیں ہوتی ہیں مطلب آپ غور کریں تو بڑے بڑے جو برینڈز بھی ہیں ان کے جو chain stores ہوتے ہیں وہ بہت حد تک local marketing کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے یعنی ان کے outlet کو اگر آپ ایک پوشش علاقے میں دیکھیں گے تو اس کی product assortment different ہوگی اگر آپ اس کو lower income کے علاقے میں اسی برینڈ کی outlet کو دیکھیں گے تو ان کی product assortment different ہوگی وہ کرتے کیا ہیں وہ ہر locality کے مزاج کے مطابق اپنی جو product range ہوتی ہے اس کو tailor کر لیتے ہیں اس کو ہم local marketing کا نام دیتے ہیں تو دیکھئے عزیزہ نیمن ہم نے target marketing میں یہ study کیا کہ ایک آپ کے پاس strategy ہے کہ آپ سب market کو ایک جیسا سمجھیں اور ان کے لیے mass marketing ان کو ایک نظر سے دیکھیں ایک market offering سے ان کو serve کریں دوسرے level پہ یہ ہے کہ آپ ان کو segments میں divide کر لیں اور ہر ایک کو الگ market offering سے serve کریں تیسرے level پہ یہ ہے کہ آپ specialized segment کا حصہ جو ہے اس پہ concentrate کریں نیش ہے اس کو اس کی specific ضرورت کے تحت serve کریں اور ایک یہ ہے کہ مختلف localities کے لیے آپ مختلف offerings کو design کریں یہ ان کو ہم کہتے ہیں target marketing strategies مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ کو clear ہوئی ہوں گی thank you very much موسیقی